اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو مکتب اور مدرسے والوں کے لیے فشخبری، ترہابرے بندریس، عربی چبہ، شایان، تھوپ اور صدری حافظ عالم فاضل مفتی بنگا فارق ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا توفہ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک نوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے بھی کال کرے درہابرے بندریس، ابراہیم پروگرہ بندوپال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو پرائم ڈیوز میں آج بات کرتے ہیں ایک ہندوستان کے خبیص مردود اور خنزیر قسم کا آدمی ہے جو پورے ملک کے ماحول کو امن اور شانتی کو خراب کر رہا ہے اور شانتی کو بھنگ کر رہا ہے اتر پردیش کے غازی آباد کے ڈاسنا کا ایک پجاری ہے ایسے لوگوں کو دھرمگرو کہتے ہوئے، سند کہتے ہوئے، سوامی کہتے ہوئے اور پجاری کہتے ہوئے بھی بڑی شرم محسوس ہوتی ہے یتینر سینگانند اس شخص نے بھارت کے امن و امان اور شانتی کو تو نقصان پہنچایا لیکن اب اس نے جو نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور جو الفاظ کہیں وہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے نیوز کے طور پر بھی ہم کہنے سکتے لیکن اب یہ بات پہنچ گئی ہے مکہ اور مدینہ کا آج بڑی خبر آ رہی ہے کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کی انتظامیاں وہاں کی منیجمنٹ نے نرسنگانند سوامی نے جو حرکت کی ہے اس کو لے کر اس کے بیان کی اس کی حرکت کی سخت نندہ کی ہے مضمت کی ہے اور حرمین شریفین کی انتظامیاں نے منیجمنٹ نے بھارت کی سرکار سے یہ اپیل کی ہے کہ اس شیطان پر کڑی کاروائی کی جائے شاید لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اب سی ایم یوگی ادتنات اتر پردیش کے سی ایم کیونکہ ڈاسنا غازی آباد جہاں کا یہ خنزیر ہے سیطان ہے وہ اتر پردیش میں آتا ہے تو اب غازی آباد کے اس سوامی کے خلاف بقیدہ یوگی ادتنات کا یہ بیان آیا ہے یوگی ادتنات نے یہ بیان دیا ہے کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مذہب کی عظیم شخصیات یعنی درم گروہ یا جس کو لوگ مانتے ہیں دھارمی کی اعتبار سے اس کی توہین کو اس کی وٹم بنا کو برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا یوگی ادتنات کا بیان آیا ہے اور نرسنگنہ سوامی کے بیان کے بعد میں خبریں آرہی ہے کہ اتر پردیشی نہیں ملک کے الگ الگ کونے میں بقیدہ میمرانڈم دیا گیا ہے کہ اس شیطان پر کاروائی کی جائے اور سہارنپور میں تو زبردست انداز میں آشقان رسول راستوں پر آگئے آندولن کیا اور پھر یہ آندولن آکرمک ہو گیا اور پھر تناہ ہو گیا جس میں سہارنپور میں پولس اور اعتجاج کرنے والے لوگوں کے درمیان ٹکراؤ بھی ہو گیا پولس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور بڑی فورس وہاں پر تائیونات ہو گئی اب یوگی ادتنات کا بیان جو آیا ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوگی ادتنات اپنے ہی جیسے بھگوار ریس پہننے والے نرسنگنن سوائمی کو گرفتار کرواتا ہے یا نہیں کرواتا ہے اور گصہ لوگوں کو یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کتے کو گرف حراست میں تو لیا گیا مگر جیل کی سلاکھوں میں ڈالا نہیں گیا اس سے پہلے بھی اس نے ایسی ہی شیطانی حرکت کی تھی اسے جیل میں بھی رکھا گیا تھا مگر پولس والے ایسے لوگوں سے اندر ہی اندر کمپروائس کر لیتے ہیں صرف ان کو اٹھائے بھی جاتا ہے دکھانے کے لیے اگر پولس نے اس کی بہترین انداز میں میزبانی کی ہوتی اور بہترین انداز میں جیل میں اس کو دھویا گیا ہوتا تو شاید اس کمینے کی دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوتی مگر ان کو سکون سے کھلائے جاتا ہے پلائے جاتا ہے جیسے کتوں کو بریڈ اور مکھن کھلائے جاتا ہے فالا جاتا ہے تو ان کی حمتیں اور بڑھتی ہیں اگر پہلے اس کو جب اٹھایا گیا تھا اگر اچھی طریقے سے اس کی دھولائی ہو گئی ہوتی تو دوبارہ یہ نیچ حرکت وہ کبھی نہ کرتا اور پھر لوگوں میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ رامگری مہاراج جس نے مہاراشت میں نیچ حرکت کی مہاراشت کی سرکار تو اس کو بلکل بریڈ مکھن کھلا رہی ہے پال رہی ہے پوس رہی ہے یہ تمام حرکتوں سے یہ لگتا ہے کہ سرکار خود چاہتی ہے کہ ایسے کمینے ہمارے بڑے کام کے ایسے کتے بھونکنے والے بڑے کام کے جتنا یہ بھونکیں گے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف یا کسی بھی مذہب کے خلاف اور ماحول خراب ہوگا تو سب جانتے ہیں کہ ماحول خراب ہوا تو اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے اس لئے سرکار کا یوگی ادتنات کا یہ بیان مکاری ہے غداری ہے دگہ بازی ہے یا دھوکہ ہے ابھی پتا چلے گا کہ یہ نرسنگ انن سوامی پر کاروائی کڑی کرواتا ہے یا نہیں کرواتا ہے اسے جیل کی سلاقوں میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے لیکن یہ بات تو ہے کہ بھارت بدنام ہو رہا ہے بی جے پی کی وجہ سے اور سرکار کی کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے اور اب یہ معاملہ مکہ اور مدینہ کی منیجمنٹ تک پہنچا ہے اور مکہ اور مدینہ کی منیجمنٹ نے نرسنگ انن کے بیان کے نندہ کیا ہے اور بھارتی حکمت سے کڑی کاروائی کا ڈیمانڈ کیا ہے لیکن دل اندر سے گوائی دے رہا ہے کہ الیکشن قریب ہے ان کتوں پر کاروائی نہیں کی جائے گی کیونکہ یہی لوگ ہیں جو امن و شانتی کو خراب کرتے ہیں تو سرکار کو شاید اس کا زیادہ فائدہ ملتا ہے تو میں حکیم جاوید کیا آپ کو شگر ہے یا آپ کے بدل میں درد رہتا ہے جیسے جڑو کا درد نصو کا درد گٹھیا واہ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسی رہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بھوٹیوں دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گٹھنوں کا درد گٹھنوں کا درد گٹھنوں کا درد گٹھنے کی پتھنی بواسیر خونی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ